اسلام علیکم دوستو پاکستان سوپر لیگ نے دو آرچ رائیولز میتھیو ویڈ اور شاہین شاہ فریدی کو ایک بار پھر سے آمنے سامنے کر دیا میتھیو ویڈ نے ایک بار پھر سے پاکستان کے خلاف کیلی گئی اس اننکس کی یاد تازہ کر دی اور پیچھے کو ایک بار پھر سے ماؤنڈری لگائی لیکن شاہین کو وہ ایک بار پھر سے ماؤنڈری ہٹ نہیں کر سکے آج کے روز اور ہاریس روف کو جو بار پھر سے ماؤنڈری لگی ہاریس اس پر بہت زیادہ پریشان نظر آئے شاہین فریدی وکڑ لیس جا رہے ہیں اور جس جس کی بھی شادی ہو رہی ہے وہ دوستو پرفارم نہیں کر پا رہا کامران غلام پھر کام آگئے ان کے روکیٹ آم نے میتھیو ویڈ کی اننگس کا خاتمہ کیا چونتیس رنز انہوں نے بنائے اس کے بعد ہاریس روف نے بہت امدہ اور پیسی بولنگ کی اور جو شویب ملک پچھلے ٹورنامنٹ میں اور اس مرتبہ بھی بہت امدہ کام کر رہے تھے انہیں آؤٹ کیا اور اس کے بعد آگئے لاہور کلندر کے سوپر کنگ زمان انہوں نے بہت ہی امدہ بولنگ کروائے جیمز ونس سیٹ پلیئر تھے انہیں آؤٹ کیا اور اس کے بعد دوستو انہوں نے دیگر وکٹیں بھی حاصل کی اور اس طرح سے کلندرز نے کراچی کینگس کو ریسٹرکٹ کر لیا دوستو سے نیچے ادر وائز وہ بہت تیز کھیل رہے تھے اب کیا اچیو کر سکتے ہیں اس ٹارگٹ کو کلندرز کمنٹس میں بتائیں کون جیتے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اپ ڈیٹس کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ